رجتے جا رہے ہوں آجتا ہو یہ اشارت تمہیں کہہ رہے ہیں آگے لیٹ کو چھوٹی سڑک نکر دیا اور یہ آپ کے لیے انفرمیٹیو سائن ہے روڑ کے اوپر یہ لائن جو ہوتی ہے یہ فل لائن ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے آپ آورٹیک جہاں پہ ڈاٹس ہوتی ہے وہاں سے آپ آورٹیک کر سکے ہیں کیا مسئل ہے آپ کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں لائن ملٹینی ہوگا مطلب آپ لائن کو ارجیس نہیں کر پا رہے ہیں پہلے اس کے لیے میں آپ کوئی چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں سپیڈ کو تھوڑا آجتا رکھے گا تاہاں کہ آپ میرے پوائنٹس کو فالو کریں لیکن یہاں سے میں لگا رہو ہے یہ وائپر جو ہے نا وائپر یہ وائپر جو جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو آپ پیلی لائن کے پاس رکھو پیلی لائن کے بالکل پاس رکھو اس طرف سے آپ دیکھو آپ کی اگر پیلی لائن کے پاس وائپر رکھو گا تو آپ بالکل اپنی لائن پہ ہو آپ سمجھا ہی بات کی اب اس بات کو آپ دیکھ کے ڈرائب کروں گاڑی وہی چیز وائپر کو کہاں رکھ رہے ہیں وائپر کو یلو لائن کے پاس ہوگر آپ رکھتے ہو وائپر کے اس چیز کو تو آپ کی گاڑی آپ کی لائن مطلب یہ صحیح طریقہ ہے اگر آپ اپنی لائن کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں وائپر کو رکھیں پلیز بار بار آپ قدر و ضرمت ہے ٹھیک ہے نا وائپر کو یلو لائن کے پاس ارجسٹ کریں صحیح طرح ارجسٹ کریں اگر آپ کی لائن آپ سے مینٹین نہیں ہو رہی اس پوائنٹس کو آپ فالو کرو گے یہ جو میں نے آپ کو ٹپ دی ہے آپ انشاءاللہ لائن کو ایزلی مینٹین کر پاؤ گے سمجھ یہ بات کو واہ دی واہ دی کیا ٹیکنیک بتائی آپ لائن مینٹین ہو رہی ہے بلکل مینٹین ہو رہی ہے کوئی اور کوسٹن جو تمہیں لگتا ہو کہ جو مشکل ہوتی ہو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئی سمجھ آگئی ہے کیا نام ہے آپ کا ساد علی ساد علی کون سے گاؤں سے بلان کرتے ہو دیرہ کیا سوری دیرہ دیرہ یہ کون سالہ کیا ہو یہ لالو گلی کے پاس ہے لالو گلی لالو گلی لالو گلی یہ بیڑ سائیڈ پہ ایسا یہ لالو گلی سے آگیا آتے یا آپ آگیا آتے آپ کا گاؤں تو بہت دور ہے سامنے دیکھو نا جو پیا مانی ہوگی ہے کتنی پیاری سی مانی ہوگی ہے یہ جو گجور ہوتے ہیں خون کے ٹھکانہ ہوتا ہے یہاں پہ جن کو ہم اپنی نمال میں کہہ کے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ لوگ پالے بولتے ہیں گجوروں کو کیا بولتے ہیں پالے بولتے ہیں آپ کے علاقے میں پالی بولتے ہیں پہلی ضباب پتہ چلائے تو رسان پالے بولتے ہیں اور آپ کے علاقے میں گجور کو کیا بولتے ہیں مالا بولتے ہیں اب دیکھو تمہیں میں کہتا ہوں گاڑی کو سٹاپ کرو تو بریک تو لے لیا آپ نے اشارہ بھی انڈکیٹر بھی اپلائی کرو یہ اب لیٹ سیٹ کے شیشہ جو ہے نا مست ہے دیکھا کرو ٹھیک ہے نا اس میں دیکھ کے آپ گاڑی کو نیچے لے کیا کرو آپ روک لو کیا یوز کی ہیں آپ نے دو پیڈل یوز کی ہیں ایک آپ نے لی بریک اور دوسرا کلاج دبایا کیا آپ بتا سکتے ہو بریک کیوں لی اور کلاج کیوں دبایا بریک روپنے کے لیے آپ کلاج گیر کو مطلب گیر سے ہٹ جاتی ہے عارضی طور پر ہٹ جاتی ہے اگر میں کہوں کہ کلاج کے پاؤں کو آپ چھوڑ دوں تو کیسے چھوڑو گے ہلک ہلکہ چھوڑوں نہیں نہیں چھوڑو گے تو گاڑی وہ تو چلانے کے لیے چھوڑ رہے ہو نا اگر آپ ایزی کرنا چاہتے ہو تو یہ تو بریک سے ریلیٹڈ ہوئی نا کیا کہیں تھی ہائنڈ بریک کلاج سے ریلیٹڈ آپ نے کہا کہنا ہے نیوٹرل کر دو آپ کلاج سے چھوڑ دو سمجھائی بات کی چلو ابھی کچھ کلاج سے رہتی ہیں آپ کی انشاءاللہ آپ کور کر لوگے اپنی چیزیں ایسی طرح میرے سامنے رکھا کریں میں ان پر روشنی ڈالتا رہوں گا جو آپ دیکھیں اگر آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے نا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا جو مسئلے آپ مربانی کیا کریں میرے سامنے رکھا کریں میں ان کو آپ کے سامنے کلیر کروں پیکٹیکلی آپ کے سامنے ان کو کور کر دوں گا ٹھیک ہے نا میرے لیے سپیشل دعا کرنا جی اللہ حافظ